اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے دوستوں یہ افسوسناک اور خوفناک خبر آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کی ایل ایل بی کی ڈگری تیس برس کے بعد منصوخ کر دی گئی ایک جج کی ڈگری غیر قانونی طور پر منصوخ کروانے کا کام سنڈیکیٹ سے کیوں کروایا گیا ابھی بتاتی ہوں آپ کو آگے چل کر مگر پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر جج جسٹس تاریخ محمود جہانگیری ان چھے جسٹس ساہبان میں شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ من چاہے فیصلے کروانے کے لیے ہم لوگوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے مداخلت کی جاتی ہے اور یہ خبریں بھی آپ لوگ بہت تواتر سے سنتے رہے ہیں کہ جسٹس ساہبان کی نگرانی کے لیے ان کے گھروں یہاں تک کہ ان کے بیڈ رومز میں کیمرے تک نصد کی جاتے رہے ہیں ان جسٹس ساہبان نے جب سے شکایت کی ہے ان کے خلاف میڈیا پر بہت زیادہ کردار کوشی کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں چھوٹی افواہیں اخبارات میں شائع کروائی جا رہی ہیں لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس سے عوام میں بالکل کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور جو عوام ہیں وہ اب بھی ان جسٹس ساہبان ان جسٹس ساہبان کو بہت زیادہ عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عوام کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ یہ جسٹس ساہبان بہت ہی بہادر ہیں اس لحاظ سے کہ وہ اپنے ادارے کو اس اثر و رسوخ سے اس بیجا مداخلت سے پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اب جب جو حکام ہیں جو طاقت و ادارے ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ان کی جسٹس ساہبان ہیں ان کی تو عزت اور تقریم میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تو اب انہوں نے یہ دوسرا حربہ آزمایا ہے کہ ایک جسٹس کی یعنی جہنگیری صاحب کی انہوں نے ڈگری ہی منسوخ کرا دی لیکن افسوسناک اور تشویش کے بات یہ ہے کہ اس سے یہ جو تعلیم ادارہ ہے یہ جو کراچی یونیورسٹی ہے اس کی شہرت بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے تو کتنی افسوس کے بات ہے کہ یہ جو اقتدار کی وجہ سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک ادارے کی ساکھ اور ایک ادارے کی شہرت وہ بالکل دعو پر لگا دی گئی اور کتنی افسوس کے بات یہ ہے کہ اس سنڈیکیٹ سے جس سے یہ فیصلہ کروانا تھا کہ جسٹس جانگیری کی ڈگری منسوخ کی جاتی ہے کیونکہ اس میں کچھ حصول کے وقت کچھ بے ذابطگیاں پائی گئی ہیں ایک سنڈیکیٹ کے میمبر ڈاکٹر ریاض احمد ان کو اس میٹنگ سے پہلے اٹھوا لیا گیا اغوا کر لیا گیا تاکہ یہ اس میں شریک نہ ہو سکیں اب یہ بائیس میمبروں کا سنڈیکیٹ تھا ظاہر ہے کہ ایک یہ میمبر ڈاکٹر ریاض احمد وہاں پہ موجود ہوتے بھی تو ظاہر ہے ایک ہی میمبر تھے تو ان کی جو بات تھی وہ مانی تو نہ چاہتی اور فیصلہ تو یہ ہوتا لیکن اس کا مقصد سنڈیکیٹ کے باقی جو ارکان تھے جو میمبران تھے ان کو خوف و حراس میں مبتلا کرنا تھا کہ دیکھو اگر تم نے بھی ہمارا حکم نہیں مانا تو تمہیں بھی اسی طرح سے اغوا کر لیا جائے گا اگر یہ کوئی بے ذابتگی تھی تو اس بے ذابتگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی بے ذابتگی کی گئی کہ خود طالب علم کو یہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ آ کر اپنا موقع بیان کرے جو سنڈیکیٹ کا لازمی قانون ہے یک طرفہ فیصلہ اور وہ بھی تیس برس بعد سنا دیا گیا اسے اہل اقتدار کی محض ذاتی دشمنی کی سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا اور یہ ذاتی دشمنی بھی بلکل کمینگی کی حد تک نظر آتی ہے تو اہم سوال یہ ہے کہ ان چھے جج سائیوان میں سے آخر یہ جو جسٹس جہانگیری ہیں انہی کی ایل ایل بی کی ڈگری کو منسوک کرنے کا خیال کیوں آیا اور وہ بھی تیس برس کے بعد آخر کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری اس الیکشن ٹریبیونل کے جج ہیں جو پی ٹی آئی کے ان تین امیدواروں کی پیٹیشن کی سماد کر رہا ہے جن کو ہروایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جسٹس جہانگیری حکمرانوں کے من پسند فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہروا دیا جائے اور جو فارم سینٹالیس کے امیدوار ہیں یعنی جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں ان کو ہی کامیاب قرار دیا جائے جسٹس جہانگیری اس کے لیے کبھی بھی نہ تیار ہوئے اور نہ وہ ہوں گے لہٰذا جسٹس جہانگیری کو اس الیکشن ٹریبیونل سے ہٹانے کے لیے تیس برس بعد ان کی الیل بی ڈگری کو منسوخ کروا دیا گیا کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ذریعے جبکہ کسی بھی حاضر سرویس جج کو بغیر کسی زابطے کی کاروائی کے اس کے عوضے سے نہیں ہٹایا جا سکتا اور یہ زابطے کی کاروائی سپریم جیڈیوشل کانسل میں کی جاتی ہے اس پورے واقعے پر میرے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں اس پر جتنا بھی دکھ کیا جائے افسوس کیا جائے اس کی مضمت کی جائے جن لوگوں نے یہ کروایا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کس طرح سے ایک پوری عدلیہ کے ججوں کو بدنام کر رہے ہیں ان کی ساکھ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک تعلیمی ادارے کی ساکھ اور شہرت کو بھی بری طرح نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ سب کس لیے صرف اس لیے کہ عدلیہ کے کچھ جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب عدلیہ کو انتظامیہ اور یہ جو حکمرہ طبقہ ہے طاقتور ادارہ ہے اس کے اثر اور سوق سے عدلیہ کو آزاد کروانا ضروری ہے تب ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور پاکستان کے عوام ان مسائب سے ان مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں جس کا وہ پچھلے ستر پچھتر برس سے سامنا کر رہی ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ خدا حافظ